بیل کا چارٹ کا سٹرکشر یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں بیل پاگل ہو گیا ہے یہ سٹوک کو میں نے ریکمانڈیشنز دیا ہوا تھا سمویر اراؤنڈ 60 روپیس ملٹی بیگر ایڈوائز ثابت ہوئی ہے کتنا ملٹی بیگر دیکھ لو تو 134 اس سے بھی نیچے بھی میں نے بائیکول دیا ہوا تھا بٹ وہ چھوڑو کریکٹ یہاں پر جس طرح کا ریٹن یہاں پر ایک سال میں کتنا ٹائم ہوتا ہے 365 days 365 days نہیں ہوا ہے ایک سال کے اندر ہی ملٹی بیگر ایڈوائز یہاں پر ثابت ہوئی ہے بٹ بیل کا اگر میں ویلوائشن وائز کی اگر میں بات کرتا ہوں نا کریکٹ تو بیل میں ہے نا ویزلٹ نہیں آ رہا ہے اس کا پی ملٹی بل کتنا ہے پتا ہے آپ کو 150 کے اوپر ہے کتنا ہے 150 کے اوپر اور یہ سٹوک کونسے سیکٹر میں آتا ہے capital goods اب capital goods وائز جو بھی سٹوک ہوتے ہیں جبھی بھی economy بہت ہی اچھا کر رہی ہے نا تو وہ بہت ہی اچھا چلے گے اب یہ سٹوک کیوں چل رہا ہے orders کافے مل رہے ہیں بٹ اگر میری بات دھیان سے سنیے گا next quarter میں اگر ریزلٹس میں ہمیں improvement نہیں دیکھنے کو ملانا تو یہ سٹوک کے اندر ہے نا 20% کا lower circuit کیا lower circuit پر lower circuit بھی possible ہے right but red flat کب آئے گا next result جب آئے گا نا تب کیونکہ اس سے پہلے تو سب لوگوں کو expectation ہے کہ اتنے orders ملے ہیں تو results اچھا ہی آئے گا but last time کا result بھی آپ لوگ دیکھو گے last time کا result بھی دیکھو گے تو اتنا اچھا نہیں تھا correct 1.7 کا ہی EPS تھا تو based on valuation ہے نا fail مجھے کوئی ایسا بولے نا کہ یہ سٹوک 500 روپے بھی ہونے والا ہے so based on current valuation ہاں next result میں دیکھوں گا اور اس کے بعد میں review کروں گا کہ اس کو لینا چاہیے کی نہیں لینا چاہیے correct opportunity ملتی ہے but current valuation is very high 1.50 کے اوپر کا PE multiple ہے تو یہ سٹوک کو یہ سٹوک کے اندر میں interested نہیں ہوں but ہاں جو بھی لوگوں نے buy کر کے رکھا ہوا ہے میں آپ کو ایک suggestions دے رہا ہوں کہ 135 روپیز کا ایک trail stop loss لگا لو اور بنے رہو 135 جیسے ہی break ہوتا ہے یہ train سے اُتر جاؤ تھوڑا profit کام ہوگا but اگر momentum میں ابھی دیکھو momentum بہت ہی solid ہے یہ سٹوک کے اندر میں کیا بول رہا ہوں valuation high ہے but momentum very strong تو momentum میں ہے اس کے اوپر چل رہا ہے تو کوئی problem ہے نہیں اور results بھی اچھا آگیا تو بھی کوئی problem نہیں ہے valuations کم ہو جائیں گے اور stock اور تیجی سے بھاگے گا but میرے پاس جو knowledge ہے اس حساب سے مجھے میرا knowledge بول رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں کرنا چاہیے ہاں آپ نے buy کر کے رکھا ہوا ہے no issue at all 135 trail stop loss لگا لو اور بھیل کے اندر ہے نا بنداز بنے رہو ٹھیک ہے but ایک چیز دھیان میں ضرور سے رکھے گا valuations ہے نا کافی high ہے so results میں improvement نہیں دیکھنے کو ملا stock کی کھٹیا کھڑی 110% ہو سکتی ہے تو بیل کے اوپر میں آپ کو پہلے سے ہی ملب آگا کر رہا ہوں تو اسی طرح کا projection بھی کچھ ہونے والا ہے یہاں پر اور ایک بات ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھئے stock market میں کوئی stocks اکدم سے بھاگ جاتا ہے نا پھر وہ stocks آپ کی radar میں آتا ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے this is the wrong thing میں نے یہ stocks آپ کو کہاں recommendations دیا تھا 61 روپیز وہاں پر valuation وہاں پر بھی مہنگے ہی تھے آپ میرا ویڈیو live session میں دیکھو گے تو وہاں پر بھی میں بولی رہا تھا کہ stock کا valuation مہنگا ہے but eventually orders مل رہے ہیں نہیں اور results میں اگر improvement آ گیا تو stock اور تیجی سے بھاگے گا correct تو جس طرح سے بتایا ہے اسی طرح سے price action ہوگا یہ stock کے اندر اور trail stop loss کا سہارہ لے لکے hold کرنا ہے تو آپ hold کر سکتے ہو guys ایک بار اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں stock market میں ہے نا آپ کو technical analysis والے بہت سارے لوگ ملے گے 100 لوگوں کو ملو گے نا اس میں سے 95 98 لوگ technical analysis کرتے ہوں گے but 100% بھی کرتے ہوں گے correct but techno plus funda والا جو بھی آدمی ہے نا وہ hardly 2 سے 3 ہی ملے گا اور stock market میں analysis کرنا ہے نا تو دو پہلو ہے one is fundamental and one is technical اب جہاں پر technicals ختم ہوتا ہے نا وہاں پر fundamentals picture میں آتا ہے سمجھ رہے ہو میری بات جہاں پر technicals ختم ہوتا ہے وہاں پر fundamentals picture میں آتا ہے اب کئی بار آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی stocks lifetime high پر trade کر رہا ہے but وہاں سے وہ گیرا کیوں for example ڈپک نائٹ رائٹ میری چینل کا سب سے پہلا ملٹی بیگر ہے 300 روپے میں recommendations دیا تھا اب 300 روپے سے stock کہاں چالا گیا تھا almost 3000 روپیس but 3000 روپیس سے stock گیرا اور 1600-1700 روپے stock کیوں آیا charts کے اوپر تو کوئی resistance یا کوئی ایسا کچھ تھا نہیں وہاں سے نیچے successful ہونا ہے تو دو چیت سیکھنا ضروری ہے کونسی دو چیت one is funda and one is technical majority لوگ کیا سیکھتے technical fundamental کے اوپر بہت کم لوگ ہے بہت ہی کم لوگ ملوک ملوک بہت کم لوگ موسیقی